موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی ملک میں حضرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگیم وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راہ فلا اپنے مذبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جہاں کہیں بھی پروگیم لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر آٹ آف کنٹری میں عرب امارات میں دیکھنے والے سننے والے تمام ناظرین و سامائین کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں پروگیم راہ فلا جو کہ آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگیم کے ذریعے ہوتی ہے اور اس پروگیم کے فارمیٹ کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اس پر اپنے علماء کرام سے اپنے مہمانوں سے ہمارے اس پروگیم میں گفتگو رہتی ہے اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے موضوعات کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے آئیں کہ جو عوام الناس میں دیکھنے والوں میں سننے والوں میں رہنمائی کا سبب ہو سکیں اور آج بھی بہت خوبصورت موضوع اور وقت کے ضرورت ہم یہ سمجھتے ہیں اسی لئے آج اس ٹوپک کا اس موضوع کا انتخاب کیا گیا آج کے سب سے پہلے مہمانوں کے جانب بڑھتے ہیں آپ سے ان کا تعرف ہے اس کے بعد انشاءاللہ آج کے پروگیم کو مزید آگے لے کر چلیں گے ہمارے آج کے پروگیم راہ فلا میں آپ تشریف لائے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں آج کے موضوع پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی مفتی نصیم احمد سیالوی صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم آپ زیارت کرتے رہتے ہیں ہمارے مختلف پروگیمز میں آج ایک مرتبہ پھر ہمارے راہ فلا میں آپ تشریف لائے پروگیم میں نمان بنے ہیں آج کے موضوع پر انشاءاللہ آپ سے بھی ہمارے گفتگو رہے گی علامہ محمد اقبال قادری صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر دونوں شخصیات کا بہت شکریہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے آپ تشریف لائے اور آج کے پروگیم میں ناظرین ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے جہاں پر ہم بہت سے موضوعات پر بات کرتے ہیں اولاد کے حقوق کے حوالے سے آج کے پروگیم میں قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں رہے گی انشاءاللہ گفتگو اپنے علماء سے بڑھتے ہوئے اس جہاں پر ہر بندہ ہمیں سوشل میڈیا فیس بک ویٹس ایپ انسٹا پر جہاں وہ نظر آتا ہے بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ کسی حد تک ہم ان چیزوں پر جو پوزیٹیف چیزیں ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو نیگڈیف چیزیں ہیں جو ہمیں مسائل کی طرف لے کر جاتی ہیں ہمیں ان کا انکار بھی کرنا ہے ان سے لوگوں کو منع بھی کرنا ہے رہنمائی اویرنس کی طرف بھی ہمیں لوگوں کو لے کر جانا ہے اور جو بندہ مومن ہونے کے ناتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کردار ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے سب سے پہلے ہم ابتدائی جملوں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد کچھ سوالات بھی اپنے علماء کے سامنے پیش کریں گے اولاد کی حقوق کے حوالے سے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈیفینیشن کے طور پر قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز فرماتے ہوئے اولاد کے حقوق اور فرائض کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے وہ ایٹ کریں گے اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گے مفتی نصیم احمد سیالوی صاحب سے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا اپنے ابتدائی جملوں سے پھر انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علیہ رسول کریم ام آباد سب سے پہلے میں کو نور چینل کی طرف سے جو راہ فلاہ پرگرام کے نکال کیا گیا ہے اس میں دعویٰ دینے پر اور اس پرگرام کے احتمام کرنے پر میں ان کا مشکور ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اولاد کے حقوق کے واردین پر جو اولاد کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں اولاد رب تعالیٰ کی طرف سے واردین کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے بشک اور یقیناً اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان واردین جب اپنے گھر میں داخل ہوں باپ جب اپنے کام سے میند مزدوری سے گھر میں داخل ہوتا ہے جب وہ اپنے اولاد سے ملتا ہے گھر میں آکے اس کے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے ساری ثقابتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد اب واردین پر یہ بات لازم ہے اسلام کے قوانین کے مطابق دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ واردین ان اپنے اس نعمت جو رب تعالیٰ کے طرف سے یہ نعمت ملی ہے ان کا پروان چڑھاتے ہوئے ہر ہر موقع پر ان کا خیار رکھا جائے شکر جس طرح واردین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے نشت نمائے کریں ان کے کھانے پینے کا رہن سہن کا ایک اچھا انتظام کریں اور اپنے اولاد کے لیے ان کے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ان کا احتمام کیا جائے ایسی ہمارا دین ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے ہمارا اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے ہمارے شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اے بندہ مسلمان اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت نوازہ ہے پھر تجھ پر لازم ہے کہ تُو اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کر کہ جب تیری اولاد جوانی کے عمر پر پہنچے تو ادھر ان کی عمر جوانی کے قریب آ رہی ہو ادھر وہ دین اسلام کے ہر قانون سے ہر قانون اور ہر طریقے سے وہ آشنا ہو انہیں معلوم ہو کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے ہمارے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اگر ہم دیکھیں اس حوالہ سے قرآن مجید برحان رشید میں رب تعالیٰ نے ایک عظیم انسان حکیم دانا عزت لکمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور وہ اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے تھے تو اللہ نے ان کی ان نصیتوں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا اور وہ قرآن پاک کا حصہ کیوں بنا اس لیے بنا کہ اگرچہ یہ پہلی امت کے انسان ہے قرآن مجید اس امت کی کتاب ہے لیکن جب ان کی باتیں اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبول ہوئیں جو اپنے بیٹے کو نصیتیں کر رہے تھے تو اللہ نے ان کی ان نصیتوں کو ان باتوں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا اور اس میں انہوں نے کیا ترتیب رکھی سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ کہ اے میرے بیٹے تُو نے شرک نہیں کرنا مطلب کیا ہے کہ اپنے اولاد کو سب سے پہلے عقیدہ تحید عقیدہ دین دین اسلام سکھانا ہے کہ ہمارا رب پر یقین ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنے دین سے انہیں آشنا کرنا ہے اپنے دین کا جو علم ہے وہ انہیں فرہم کرنا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے ہمارا کلچر ہماری تعذیب کیا ہے تو یہ سب سے پہلے عضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو اس بات کا حکم دیا کہ اے میرے بیٹے سب سے پہلے ہمارا رب پر یقین ہو اور یقینا جب مسلمان اپنے بیٹے کا یہ عقیدے کے لحاظ سے جو بنادی اصول ہے جب وہ سکھائے گا سمجھائے گا کہ رب کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے قرآن مجید کے بارے میں اسلام ہمارا کیا کہتا ہے نبی آخر الزمان عضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے جب باپ ماں ہر روز اپنے اولاد کو یہ درست دے گی اور سکھائیں گے تو یقینا وہ اولاد ایک دین کا ان کے پاس علم ہوگا دین کی محبت ہوگی اور وہ جہاں پر بیٹھیں گے ان کے پر دینی رنگ نظر آئے گا اور جب بچوں پر یہ دینی رنگ نظر آتا ہے پھر واردین کے لیے دنیا ہی جنت بن جاتی ہے اور یقینا اگر دیکھا جائے معاشرے میں کہ وہ واردین جن کے اولاد نیک ہو جنہوں نے اپنے اولاد کے تربیت صحیح کی ہو دین اسلام کے مطابق اپنے اولاد کو پروان چڑھایا ہو تو جب وہ بڑاپے کے عمر میں آتے ہیں تو پھر وہی اولاد اپنے ماں باپ کے عدب احترام کرتے ہیں عدب احترام وہی اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرتے ہیں وہی اولاد اپنے ماں باپ کی ہر جائد خواہش کو پورا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھتے ہیں اپنے ضروریات اپنے خواہشات کو پسے پشھ ڈال جاتے ہیں اور وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کیا ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات کا علم دیا ہوتا ہے اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آج ہم اپنے اولاد کو جو ہمارے اولاد بڑی ہو جوانے کی طرف آئے سمنے کی طرف آئے اور وہ آقل بالک بننے کی طرف آتے ہیں تم اپنے اولاد کا ہر ہر حصہ اور ہر لمحہ ہر سال ان کا دین کی طرف لائیں تاکہ جب ہمارے اولاد دین کی طرف آئے گی تو معاشرہ سمرے گا اور یقیناً جو ہماری تعذیب ہے اسلامی تعذیب اس نے ہر ایک کو حق دیا ہے جیسے کہ اسلام میں ماں باپ کا حق ہے ایسے اسلام میں اولاد کا بھی حق ہے جیسے اسلام میں حقوق العباد پر توجہ دیتے ہوئے اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ ماں باپ کی عزت کرو تو ایسے یہ بھی کہا گیا ہے ماں باپ کو کہ وہ بھی اپنے اولاد کی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کریں تو یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور یقیناً راہ فلا اس پروگرام کے واسطہ سے جو ہمارے ناظرین سامعین اور اس بات کو سنیں گے اور وہ ان پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ اپنے اولادوں کو وہ دنیا میں نیک ہوتا دیکھیں گے اللہ ہمیں یہ اپنے اولادوں میں یہ بات لانے کی توفیق اتا فرمائے امین ابتدائی جملوں سے مفتی صاحب نے آغاز کیا آج کے پروگرام میں اولاد کی حقوق کے حوالے سے مزید آگے بڑھتے ہیں اور علامہ محمد اقبال قادری صاحب کے طرف جاتے ہیں اور مفتی صاحب کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن اور صاحب قرآن سے جب دوری ہوتی ہے تو یقیناً انسان کے زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہم یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں علامہ اقبال قادری صاحب سے گزارش کروں گا گفتگو کا غاز فرمائے گا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس چیز کی ساتھ میں وضعات کیجئے گا کہ اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کیا ہیں اور والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہیں اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکریم اولادکم و احسن آدابہم حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نے اس حدیث مذکورہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اکریم اولادکم اپنی اولاد کا احترام کرو عزت کرو اور احسن آدابہم اور ان کے حسن اخلاق کے حوالے سے تربیت اچھی کرو ٹھیک تو مجھ سے قبل علماء مفتی نصیم سیلوی صاحب نے تمہیدن اس طرف بھی توجہ دلائی کہ جب اچھی تربیت ہوگی تو اس کے نتائج بھی آپ کو اچھے ملیں گے یہاں حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کا احترام کرو اور آداب سکھاؤ تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اولاد جو ہے یہ اپنے والدین کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اور امانت کو اچھے طریقے سے پالش کرنا چاہیے اس کی تربیت اچھے طریقے سے اولاد کی کرنی چاہیے اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمائے کچھ والدین کے حقوق اولاد پر ہیں کچھ اولاد کے حقوق والدین پر ہیں بالکل ایسا تو والدین کے لیے یہ اچھا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فروایا کہ ایک وہ درہم ہے جو انسان صدقہ کرتا ہے کسی پر ایک وہ درہم ہے جو یتیم کی کفالت کے لیے انسان خرچ کرتا ہے ایک وہ ہے جسے غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے لیکن ایک درہم وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو ان سب سے افضل صدقے کے لحاظ سے جس کا ثواب ہے وہ اولاد کے اوپر خرچ کرنا ہے تو اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے نگہ داشت کی جائے ان کی سہولیات جو ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے اور اسلامی حوالے سے اس کی تربیت کی جائے کہ حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر حدیث کا ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں یہ بعض سمجھاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور آپ کے اصحاب بھی اولاد کی بچپن سے ہی تربیت بڑی اچھی کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث مبارکہ امام بہاری نکل کرتے ہیں اور باپ بڑا پیارا سونا ہم خوبصورت سا باپ بانتے ہیں بہاری شریف کے کتاب میں کتاب فضل القرآن پاک میں کہ بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دینا اور نیچے حدیث کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملی میں بھی بچا تھا تو میں نے جو لمبی لمبی صورتیں تھی قرآن پاک کی وہ یاد کر لی چھوٹی ہی عمر میں اور ایسے ہی حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ حج کروایا ہے تو کیا میرے بچے کو اس کا عجر ملے گا تو تاجدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں اسے بھی عجر ملے گا اور تمہیں بھی اس کا عجر ہوگا تو یہ حدیث مبارکہ علامہ بن عجر اسکلانی علیہ رحمہ مہت بڑے عظیم مہد سینفت الباری میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو بھی جہاں خود نماز پڑھتے تو بچوں کو بھی پڑھاتے جہاں خود قرآن پڑھتے بچوں کو بھی ترقیب دلاتے اور جہاں حج کرتے تو ان کو بھی ساتھ حج پہ لے جائے کرتے تھے تو اپنے بچوں کو اور دیگر جس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی ترقیب دلاؤں اور جب دس سال کے ہو جائیں تو اگر نماز کے طرف رغبت نہ کریں تو پھر ان کو سزا بھی دے سکتے ہوں دانٹ پیٹ تو جی بالکل یہ بچپن میں ہی جو ہے بچوں کو اچھی تربیت نماز روزہ حج زکاة اس کی ترقیب دلانا یہ حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اکدس میں تھا اور آج بھی ہماری رہ فلا جس طرح پروگرام ہے ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں بلکہ ٹھیک ہے خوبصورت انداز میں گفتگو علامہ اقبال قادر صاحب فرما رہے تھے اور بہت سے حباب جو ملاقات ہوتی ہے ملنا ملانا ہوتا ہے اور سفر ہوتا ہے تو حباب کہتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد کیلئے دعا کیجئے ہمارے بچوں کیلئے دعا کیجئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے کہیں نہ کہیں یہ معاملات ہمیں نظر آتے ہیں اور جس طرح ہم دنیاوی طور پر اپنے بچوں کو بہت کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ایک مقام پر ایک بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت کچھ کرنے کو ہم لوگ تیار رہتے ہیں جو پیرنٹس ہیں جو والدین ہیں تو حقیقی معنوں میں جو سب سے پہلی سیڑی ہے ہماری زندگی کی صحیح معنوں میں اور وہ جو ہمارا دین دین اسلام جو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو ہر مقام پہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اگر وہ دیکھتے ہوئے ہم تربیت میں پرورش میں اس ساری چیزوں میں دین کو پہلے سہر فرست رکھیں دین اسلام کو تو یقیناً آنے والے وقت میں ہمیں ان خرافات سے ہم بچ سکتے ہیں یہ ساری چیزوں سے تو انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت بھی ساتھ ساتھ ہمارے گفتگو جاری ہے اولاد کے حقوق کے حوالے سے آج کے پروگرام میں مفتی نصیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب علامہ اطبال قاضی صاحب ہمارے آج کے نیمان ہیں ایک وقفہ یہاں پہ لیتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس لٹیں گے انشاءاللہ اگر یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے آپ لوگ پروگرام لیکھتے ہیں رحیف اللہ ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدیت کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحیف اللہ اپنے مرزبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے گفتگو ہے اولاد کے حقوق کے حوالے سے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو ہم نے چاہا کہ آج کے پروگرام میں اپنے علماء سے اس موضوع پر گفتگو کی جائے مفتی نصیم احمد سیالوی صاحب اور علامہ محمد اقبال قادری صاحب ہمارے آج کے پروگرام میں مہمان ہیں نصیم احمد سیالوی صاحب کے جانے بڑھوں گا ایک مرتبہ پھر اور مفتی یہ فرمائیے گا کہ کس حد تک آپ خود بھی ایک طالب علم جن کا مدیسہ ماشاءاللہ آپ چلاتے ہیں جس نے آپ نے پہلے بتایا بچوں سے آپ کے رغبت رہتی ہے ملاقات رہتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوئی ہے کس انداز میں ہوئی ہے یہ جو ایک گیپ ہم دیکھتے ہیں مطلب پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ماباپ اور اولاد کے درمیان جو ایک گیپ ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ کبھی کبھی اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ ماں کا یا باپ کا رشتہ بہت بلند ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ محسوس کروایا جاتا ہے بچوں کو کہ تمہارا جو باپ ہے وہ بہت غصے والا ہے جو تمہاری ماں ہے وہ بہت غصے والی ہے اس تمام ٹنیور میں جو ایک گیپ آتا ہے بچوں کے ساتھ فیملیز کا اور بچوں کے ساتھ سپیشلی پیرنٹس کا کیا خیال ہے کہ وہ ایک گیپ وہ کسی حد تک ٹھیک ہوتا ہے وقتی طور پر یا پھر وہی دوری آہستہ آہستہ بچوں کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو اپنے بچوں سے دور کر دیتی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اولاد کا اور جو وعدین کا رشتہ ہے اس میں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اولاد نے اپنے وعدین کی عادات کو اپنانا ہے وعدین سے سکھنا ہے وعدین سے تربیت لینی ہے اب اگر مربی اور تربیت کرنے والا انسان اس کا انداز سخت ہوگا تو اس کی بات سننا مشکل ہو جائے گی اس طرح یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ اولاد کا جو رویہ ہے ماں باپ کو جو رویہ ہے اولاد کے ساتھ وہ نرم ہو پیار اور محبت والا ہو کہیں پر سختی بھی ہو لیکن ہر موقع پر سختی بھی اولاد کو خراب کرنے کا باعث بن جاتی ہے اولاد کے لیے چونکہ بچے ہیں بچپن کی عمر ہوتی ہے اور بچہ جو ہے وہ پیار کا پیار کا بھوکا ہوتا ہے اسے پیار کی ضرورت ہوتی ہے جتنا پیار سے اسے سمجھائیں گے پیار سے سکھائیں گے پیار سے اسے باتیں کریں گے وہ ہماری باتوں کو فالو کرے گا اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ والدین والدہ یا والد وہ جب بھی اپنے اولاد کی تربیت کا پہلو اختیار کرے تو اس میں محبت برانداز ہو پیار والا انداز ہو جب والدین پیار سے اپنے اولاد کی تربیت کریں گے تو ڈانڈ سے وہ تربیت نہیں ہوگی جو پیار سوچتی ہے اور اس میں ہمارا قرآن پاک ہماری کتاب جو ہے یہ بھی اس کا بھی انداز یہ ہی ہے اگر دیکھا جائے کہ ہمیں اسلام میں کہیں پر ایسا نظر نہیں آتا کہ مبلگ نے کہیں پر وہ ڈنڈا اٹھایا ہو سختی کی ہو اور اس طرح کے معاملات کی یہ ہو بلکہ مربی مبلگ وہ پیغام دیتا ہے اب پیغام کس طرح اگلے بندے کے دل و دماغ میں ڈالنا ہے وہاں پر ترکہ پیار ہی ہے محبت بر انداز اور اس کا تو حکم قرآن پاک میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہی دیا گیا تھا اُدُعُ الٰہ سبیرِ ربِّكَ بِالْحِکْمَاتِ وَالْمُعِزَتِ الْحَسَنَةِ کہ پیارے حبیب آپ نے جب غیروں کو بھی کفار کو یا کسی کو دعوت دینی ہے تو وہاں پر بھی اپنے انداز محبت برا اٹھانا ہے اور محبت بر انداز سے اپنے بلانا ہے تو جب وعدین اپنے اولاد کی تربیت کریں گے تو یہاں پر یہ بات ضروری ہے ہر وعدین اپنے ذمہ یہ بات بٹھا لیں کہ ہم کبھی بھی سخت لہجے سے سخت انداز سے سخت طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے اگر ہم نے اپنے اولاد کو سموارنا ہے تو وہاں پر ہمیں محبت برا انداز اپنانا ہوگا اگر یہاں پر میں تھوڑی سی توجہ دلاؤں قرآن پاک کی طرف وہی جو پہلے میں اعتبار رہا تھا عزت لکمان کا جو واقعہ ہے تو وہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کو تقریباً دس نصیتیں کی ہیں ان دس نصیتوں میں پہلے تو تھی ان کے عقیدے کی لحاظ سے عقیدہ توحید اس کے بعد انہوں نے اس بات کو حکم دیا کہ یا بنج یا عقیم السلا کہ اے میرے بیٹے بنج یہ اس میں تصغیر کا لفظ ہے اور یہ عربی زبان میں پیار سے بولا جاتا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے اب جب بلائیں گے بیٹے کو یہ کہا کہ پیارے بیٹے پیارا بچہ کہا کے پکاریں گے تو بچہ ہماری بات سننے کو تیار ہو جائے گا اب آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ عقیم السلا نماز قیم کرو وعمر بالمعروف نکی کا حکم کرو منہ عن المنکر اور برائی سے منع کرو وسبر علامہ اصابق اور جو عزمیش آئے اس پر صبر کی رئیے اب یہ آپ سمجھا رہے تھے اور ہمیں بھی رب نے یہی اصول دیا کہ پہلے اپنے اولاد کا عقیدہ درست کرو پھر اپنے اولاد کے عمال پر غور کرو اور ہر روز کہتے رہو کیسے کہنا ہے یا بنج پیار سے کہنا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے اے میرے پیارے بیٹے جب ہر روز تم اپنے اولاد کو پیار بھرے انداز سے نماز قیم دوگے نکی قیم دوگے برائی سے منع کرنے کا کہوگے اور عزمیشوں پر صبر کرنے کہوگے تو یقیناً اولاد نیک بنے گی نیک بنے گی اور یہ تب ہے جب والدین کہیں اگر ایک والدین وہ باسیتِ والد یا والدہ اپنے اولاد پر توجہ نہیں دے رہے غوری نہیں کر رہے وہ ان کے عامال کو دیکھنے رہے تو پھر کس طرح کامجابی ہوگی اور آج جو ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑی نکامی ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر رات کے ختم ہونے تک ہمیں اپنے دناوی مصروفیات تو ہے لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا جو اللہ نے ہمیں عظیم نعمت دی اولاد جیسی کیا ان کے عامال ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا چال چلن دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے یعنی انسان کی مصروفیات اتنی ہو چکی ہیں اور یہ مصروفیات کچھ ایسی ہیں جو تو ہماری مجبوری ہیں اور کچھ ایسے مصروفیات ہیں جو ہماری مجبوری نے جن کو ہم نے اپنے پلے ڈال لیا اور اسلام ہمارا یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹیم دیا جائے اپنے اولاد کو ٹیم دیا جائے اور یہ ٹیم جو دیا جائے وہ اس میں کیا کیا جائے ان کی تربیت اور یہی تو اسلام کہہ رہا ہے اور ایسے ہی ہمیں قرآن پاک نے یہ بھی کہا کہ جب تمہاری اولاد کے اپنی معاملات درست ہو جائیں اب اولاد کو اخلاق بھی سکھاؤ تو اس نے معاشرے میں جا کے کیسے ملنا ہے رشتہ داروں سے ملنا ہے اپنے خاندان سے ملنا ہے مالیداروں سے ملنا ہے کس طرح ملنا ہے تو وہاں پر بھی قرآن پاک نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا فرمایا کہا کہ کسی سے اپنا مو پھیرنا نہیں ہے اور زمین پہ اکڑ کے چلنا نہیں ہے کیونکہ جو انسان تکبر کرتا ہے فخر کرتا ہے اللہ اسے محبت نہیں کرتا تو اب جب ایک والد اپنے اولاد کو یہ سکھائے گا تو یقیناً اولاد نیک بھی بنے گی نمازی بھی بنے گی اولاد میں عزی اور انکساری بھی آئے گی اور جب اولاد میں عزی انکساری پیدا ہوتی ہے پھر وہ اولاد نیک ہوتی ہے اور جب اولاد نیک ہوگی تو اللہ تعالی وعدین کو دنیا میں ہی جنرل کے نظارے عطا فرمائے گا اس لیے ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جہاں پر باقی معاملات ہمیں کرنا لازم ہے ہم قرآن مجید کی روشنی میں اپنے اولاد کو یہ اصول سکھائیں اور یہ دس اصول اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر میں عویزہ کر دے اور اپنے ذہن میں لقش کر لے کہ میں نے یہ دس اصول ہر روز اپنے اولاد کو سکھانے ہیں جو کہ اللہ تعالی نے حضرت لکمان علیہ السلام کی نصیتیں قرآن پا کے حصہ بنائی سورت لکمان پر نمبر 21 دوسرے رکوع میں آتا ہے تو جو یہ نصیتیں ہیں اولاد کے والا سے اگر یہ ہم میں سے ہر کوئی بندہ اپنے اولاد کو سکھائے گا تو اولاد نیک بنے گی اور جب اولاد نیک بن جائے گی تو معاشرے میں امن و سکون ہوگا اور آج اگر ماں باپ پریشان ہے یہ معاشرہ پریشان ہے تو اس کی یہ وجوہات ہیں کہ ہماری تربیت جو اولاد کی ہے وہ اسلام کے اقدار کے مطابق نہیں ہے اسلامی تحذیب کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اپنے اولاد کی جب اسلامی تحذیب کے مطابق اپنے اولاد کے تربیت کریں گے تو ہماری اولاد نیک بھی بنے گی اور اللہ تعالی والدین کو سکون جیسی زندگی بھی عطا فرمائے گا خوبصورت گفتگو علامہ صاحب فرمائے ہیں اور آپ کی گفتگو سے اور یقیناً یہی ثابت ہوا کہ دین سے دوری جو ہماری آج کے دور میں آج کے وقت میں ہے اور یہ بھی کسی پر الزام نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر لی ہے دنیاوی معاملات میں اور مغربی چیزوں میں ہم لوگ اس قدر جا چکے ہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو یقیناً مسائل ہی آپ کی زندگی کا مقدر ہوتے ہیں اور پھر ہی ایک تربیت کا سلسلہ بھی بدلتا ہے اور جو آپ نے بات کہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل مصروفیات اس قدر ہمیں نظر آتی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ اپنی ایک الگ سے دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں جب تک آن اینڈ آف چیک انڈ بیلنس نہیں رہے گا بچوں کا تو یقیناً آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے کس لیول پر کھڑے ہیں یا بچے جو ہے وہ کس جو ہے وہ لیول پر کھڑے ہو کہ کیا چاہ رہے ہیں بچے کیا چاہتے ہیں تو یہ جو گیپ ہے ہمیں اس گیپ کو ختم کرنا ہے اپنے بچوں کو ہمیں ٹائم دینا ہے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کو اپنے والدین کو وقت دینا ہے اگر والدین بڑاپے میں آ جاتے ہیں بزرگی کے اس عالم میں آ جاتے ہیں تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسا کمرہ مختص کر دیا گیا ہے والد کے لیے یا والدہ کے لیے تو بس وہاں پر جا کر آپ نے ان کو دوائی دینی ہے میڈیسن دینی ہے ان کا حال سیل پوچھنا ہے اس کے بعد باپس آ جانا ہے ایسا قطن نہیں ہے پروردگار عالم کے جانب سے والدین ایک ایسا عظیم اور انمول تحفہ ہے کہ یہ بھی فطرت کا تقاضی ہے یہ کسی پر الزام تراشی نہیں ہے کہ جب یہ چلے جاتے ہیں تب قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے جب یہ سلامت ہوں تو انسان بہت ریلیکس فیل کر رہا ہوتا ہے انسان کی توجہ اس طرف نہیں ایسے ہوتی ہے کہ جیسے حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے تو خدارہ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا اس موضوع کے انتخاب کا علماء کو دعوت دینے کا حقیقی معنوں میں مقصد ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے اور محبتوں کو بانٹنا ہے پیار کو بانٹنا ہے اور انہی چیزوں کو مزید آگے لے کر ہمیں بڑھنا ہے علماء و حمد اقبال قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک مرتبہ پھر میں علماء صاحب کے جانب بڑھوں گا اور علماء صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا علماء صاحب بڑھتے ہوئے اس تمام خرافات کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت سوشل میڈیا کا دور ہمیں نظر آتا ہے بہت فاسٹ دور دور نظر آتا ہے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی ایک عقیدت اور محبت کا انداز لوگوں میں پیدا کرنے کے لئے یہ جو کچھ دنوں کے بعد کبھی ہم فادر سڈے مناتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی ہم مدر سڈے مناتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کیا یہ ساری چیزیں وہ جملہ یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہے کہ حقیقی معنوں میں تو ماں اور باپ کا کوئی دن ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ماں اور باپ کے بغیر کوئی دن ہی نہیں ہوتا ہے انسان کے زندگی میں تو یہ بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے کہ اگر کسی ایک دن میں چلے ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ سروائف کر رہے ہیں جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں جو چیزیں ہم لوگوں نے اپنے آپ کے لئے اپنا لی ہیں اگر ہمیں وہاں پر یہ دن منانے بھی پڑتے ہیں اپنی والدہ سے اپنے والدہ سے محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے سانسے ہیں تب تک کرنی ہے اس بارے میں علام اقبال قادر صاحب تھوڑا سا آپ مزاعت کیجئے گا دیکھنے اور سننے والوں کی جی بالکل آپ نے ابو بگر سلطان صاحب بلکل بجاب فرمایا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے بھی جو اثرات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں مرتب ہو رہے ہیں کہ سال میں تین سو پینسٹھ دن ہیں تو صرف ایک ہی دن پیرنٹس ڈے منانا فادر ڈے منانا مزدور ڈے ٹھیک ہے کہ وہ منانے چاہیے لیکن ہمارے جو اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں یہ بات ازہرہم من الشمس نظر آتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین یہ چہرے کو خوش ہو کے دیکھتا ہے اللہ تعالی حاج کا ثواب عطا فرما مفہوم حدیث کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سو دفعہ دیکھے تو کنزل اعمال کی حدیث ہے اس کو سو حاج کا ثواب تو روزان نے جس طرح آپ نے فرمایا مسلمان کے لئے تو روزانہ ہی پیرنٹس ڈے اب جو ان کی اچھی عدات ہیں انہیں اپنانا چاہیے کہ پیرنٹس ڈے منائیں لیکن اگر ہم ان کے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو فیضہ مانا شاید وہ بات اچمبہ بھی ہو عجیب بھی لگے کہ ان لوگوں نے بلیوں اور کتوں کو بیڈروم کی جگہ دے دی اور پیرنٹس جن کے لئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت جن کے چہرے کی طرف دیکھنے سے آج کا ثواب جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے ان کو آلڈ ہوس میں انہوں نے جمع کروا دی اور ہمارے معاشرے میں ملک پاکستان میں بھی ایسے آلڈ ہوم بنائے گئے آلڈ ہوس بنائے گئے ہیں کہ جہاں ایجٹ ہو جائیں والدین تو وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے تو اسلام کی یہ اشارت نہیں ہے اسلام کی یہ ترویج نہیں ہے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو آلڈ ہوس میں جمع کروا دیں اور مہینے کا بیس تیسہ زار دے آئیں تو ایک دن ملائے مہینے کے بعد ایسا نہیں ہے والدین کی خدمت کریں کہ والدین تو وہ نعمت ہیں اگر ہم غور و خوز کریں کہ ہم دنیا میں کیسے آئے تو نتیجہ یہی سامنے ہوگا کہ اپنے والدین کی مرہنے منت آئے بلکل ایسا ہے تو ٹھیک ہے وہ اچھے چھے دن منانے چاہیے ان کی اچھی عداد کو اڈپٹ کرنا چاہیے لیکن اسلام کی اساس بنیاد کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا اندن پتھر اور انسان انسان تو اپنے آپ کو بچانا کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اپنے گر والوں کو کیا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں ان کو بھی جہنم سے بچائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھئی کے لئے پسند نہ کر لو بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں جو چیز آپ سکھائیں حدیث مبارکہ جامعہ سگیر کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی عمر میں سیکھنا ایسے ہے کہ جیسے پتھر کے اوپر لکیر ہے اور بڑھاپے میں سیکھنا ایسا ہے جیسے پانی کے اوپر چھڑی مارنا کہ ابھی بٹ پانی کا کھلے گا اور اسی وقت مل جائے گا بچپن میں اچھی تربیت کریں سچ سکھائیں کہ بڑا معروف واقعہ کتاب میں ملتا ہے کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا ڈاکو جس کو سزائے موت جب دی گئی تو جب فانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو اس کو آخر خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں اس جگہ والدہ کو لایا گیا جس جگہ اس کو فانسی دی جانے لگی تو کہا کہ کان میں میں بات کرنا چاہتا ہوں تو کان قریب کیا تو اس نے سارا کان ہی والدہ کا موں میں ڈال کے چبا کے کٹ دیا اللہ استغفراللہ تو یہ پوچھا کہ بھئی ماں اتنا عظیم رشتہ ہے اور یہ تو نے کیا مزگی پیدا کر دی ہے کہ کان میں کوئی بات کرنی ہے اور یہ کہا کہ یہاں تک کیف کردار تک پنچانے والی میری یہی والدہ ہے کبھی بچپن میں ایک پینسل چوری کی تھی میں نے اپنی کلاس میں کسی دوست کی گھر چڑھا کے لے آیا تو دوسرے بچے کی والدہ ہمارے گھر کمپلین کرنے میری والدہ نے کہا پتہ بھی تھا کہ میں نے چوری کی ہے بس داد رسی کی میرا دل بڑھتا گیا کہ میرے بیٹے نے چوری نہیں کی ماں ایسا ایسا بڑی چوریاں کرنے لگا بہت بڑا ڈاکو بن گیا اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈکیتیاں چوریاں قتل و غارت میں میں آگے اتنا نکل گیا کہ آج مجھے سزائے موت دی جا رہی ہے تو یہ میری والدہ کی غلط تربیت کا صلح ہے تو اس لئے اپنی اولاد کو ٹائم دیجئے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجئے حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوڑا بنے ہیں اور امام حسن اور حسین ردوان اوپر بیٹھے ہیں دیکھنے والا کہتا ہے کہ کتنی اچھی سواری ہے تو تاج در کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو سوار بھی کتنے آلہ ہیں کتنے آلہ اب ایک شخص ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص دیکھتا ہے حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہے یا رسول اللہ بچوں کو چوم رہے ہیں کتنا پیار کر رہے ہیں تو میں نے تو چار پانچ بچے ہیں میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا تو حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دل کے اندر رہم ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تیرے دل سے اللہ رہم ہی نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو اپنی بچوں کے ساتھ کھیلنا وقت دینا حضور علیہ السلام کی سنت ہے اچھی تربیت کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سبر جائے اور اولاد کی دنیا بھی سبر جزاک اللہ مفتی صاحب قبلہ نصیم عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک دو منٹ میں پیغام کی صورت میں آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لئے کچھ سہنمائی کر دیجئے گا تاکہ آپ کی طرف سے پیغام بھی ہو جائے اور عوام الناس کو نوجوان نسل کے لئے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اولاد کے لئے سب سے بہترین پیغام یہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں اور آخرت میں کامجابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے ماں باپ کا عدب احترام کرنا ہوگا بلکل ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا میں انسان کو ایک مرتبہ ملتی ہے جب یہ نعمت انسان سے چھن جائے دوبارہ پھر انسان اس سے فیدہ مند اور اس کی زیارت سے انسان لطف اندوز نہیں ہو سکتا آج کے معاشرے میں ہمیں رہتے ہوئے جہاں پر ہمیں اپنے باقی معاملات دیکھنے ہیں وہاں پر ہمیں اپنے ماں باپ کے قوق پر بھی توجہ دینا ہوگی کس طرح دینا ہوگی کہ ہمیں اپنے والدین کے لئے ہر لمحہ ہر وقت محبت بھرا انداز اپنانا ہوگا اور قرآن نے تو ہمیں یہاں تک یہ بھی کہہ دیا وَفْفِ اللَّهُمَا جَنَاحَ ذُّلِّي مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُرْ رَبِّ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغْئِرَا اور یہ بھی کہا کہ اگر ایک انسان جو ہے اس کے بعد دن اس کے سامنے بڑے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک تو وہ اولاد پر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے انچی بھی نہ بولیں انچی آواز بھی نہ نکالیں تو آج جو ہمارا معاشرہ جس طرح کہ آپ پہلے اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ باپ باپ جو ہیں بڑے ہو جائیں تو ایک کمرہ دے دیا وہاں پر میڈیسن دے دی گھر میں الگ کر دیا تو یہ ہماری اسلامی تعذیب نہیں ہے ہماری اسلامی تعذیب تو ہمیں یہاں تک کہتی ہے کہ جس سے گھر میں بزرگ والدین رات کو سو جائیں خوش ہو کے سو جائیں جب صبح آنکھ کھولیں چاہے والدہ ہو یا والد ہو جب رات بھار خوش ہو کے سو جائیں اور صبح آنکھ کھولیں تو اللہ وہاں پر رحمت کا دروازے کھول دیتا ہے بے شک اس طرح ہمیں یہ والدین کے جو ہے نعمت ماں باپ کی جو نعمت ہے اسے سمجھنا ہوگا اور ان کے احترام کرنا ہوگا اور یہ پھر میں کہتا ہوں کہ والدین کا احترام تب ہوگا جب اولاد کو ہم اچھی تربیت دیں گے اولاد کی جب اچھی تربیت کریں گے پھر وہی اولاد اپنے ماں باپ کے احترام کرے گی اس طرح ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم اسلامی تحذیب اسلامی تعلیمات اسلامی طریقہ کار کو اپنے گھروں میں لائیں اپنے فیمری لائیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ہمارے بچے دین کے پہردار بنیں دین سے محبت کرنے والے بنیں اللہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین جزاک اللہ خیر ناظرین محترم ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے اولاد کے حقوق کے حوالے سے آج کے پروگرام میں اپنے علماء سے ہماری گفتگو رہی اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ کچھ ایسے اہم سوالات اٹھائے جائیں تاکہ جو اس وقت وقت کی ضرورت ہیں بلکہ جو ہم لوگی سمجھتے ہیں تو اس پر بھی کچھ گفتگو کی گئی اور جس طرح علماء صاحب قبلہ نے اور مفتی صاحب نے وضاحت بھی کی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنی مصرفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے ہمیں خود کو بھی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنا ہے اور یقینا ہمارے اس پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو چیکن بیلنس آن اینڈ آف ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ پتا چلے کہ بچے جو ہے وہ ہمارے کیا اور کیسے کر رہے ہیں اور جو حقیقی معنوں میں جو ذمہ داری ہے والدین کی طرف سے وہ اپنی اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ اپنا سکیں اور ساتھ ساتھ نبھا سکیں اور دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں پروردگار عالم ہمیں توفیق کے عمل جو ہے وہ عطا فرمائے اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے دیکھنے والے سننے والے تمام اب آپ تک ناظرین تک سامعین تک کہ اپنے والدین جن کے سلامت ہیں اللہ کریم میں انہیں دنیا میں ہی جنت کمانے کا موقع عطا کر رکھا ہے اپنے والدین سے محبت کیجئے اپنے والدین سے پیار کیجئے جو وقت آپ کو میسر آئے کوشش کیجئے اپنے والدین کے پاس گزاریے یقین جانئے بہت لاکھوں کروڑوں اربوں روپے دے کر بھی ایسا وقت دوبارہ زندگی میں نہیں ملتا ہے کہ جو انسان اپنے والدین کے ساتھ گزار لیتا ہے ایک ایک لمحے کے لیے ہم نے لوگوں کو ترستے دیکھا ہے والدین کے جانے کے بعد پروردگار عالم تمام امت المسلمہ پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا مفتی نصیم محمد سیالوی صاحب کا آپ تشریف لائے علامہ محمد اقبال قادری صاحب آپ تشریف لائے دونوں شخصیات آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ دنگی رہی تو یقینا آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اپنے میزبان نبو بکر سلطانی کو اور کوہینو ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ